ماہ رمضان اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو ایک بہترین تحفہ عطا کیا ہے جس کو اگر ہم پورے احتمام سے گزاریں تو عید کے دن ہم ایسے ہوں گے کہ دوبارہ جیسے ماں نے پیدا کیا ہو جو تمام گناہوں سے پاک ہو تو ہمیں اس مہینے کا اس پاک مہینے کا پورا احتمام کرنا چاہیے صرف کھانے پکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی روح کی پاکیزگی کا احتمام کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے پورا سال ہر دن ہم گھر کی صفائی میں مصروف رہتے ہیں کوئی اپنے اپنے طریقوں سے کسی نہ کسی درہا اور ساتھ ساتھ اپنے روح اور ذہن کی پاکیزگی کا احتمام نماز اور قرآن اور عبادت کر کے کرتے رہتے ہیں لیکن یہ جو مہینہ ہے اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک ایسا مہینہ مسلمانوں کو عطا کیا ہے جو کہ بہت ہی بہترین تحفہ ہے ہم سب کے لیے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا پورے سے پورا بھر پور فائدہ اٹھائیں اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں وہ صرف اس میں ہم نے کھانوں کا ہی احتمام نہیں کرنا تو ہم نے اپنی پاکیزگی کا اپنی روح کی پاکیزگی کا بھی احتمام کرنا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے تو آج کی ویڈیو میں ایسی ہی ایک کوشش ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں تو میں نے پہلے کیا کیا ہے کہ اس نمزان کے آنے سے پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تو ہمیں اپنی عبادات کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ہم ہر دن اپنے کاموں میں ہی مصروف رہتے ہیں تو ان کاموں کو اگر ہم کوشش کی جائے اس طرح ہم اپنے کاموں کو سمیٹ لیں کہ بعد میں ہمیں عبادات کا زیادہ ٹائم ملے تو ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ جیسے کہ کچھ دن رہ گئے ہیں بجائے اس کے کہ رمضان شریف شروع ہو اور پھر ہم اپنے کاموں کو سمیٹنا شروع کر دیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جیسے کہ کچھ دن اب رہ گئے ہیں رمضان شروع ہونے میں تو ہم اپنے کاموں کو پہلے ہی سمیٹ لیں تاکہ ہم بعد میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے ٹائم بچا سکیں تو میں نے کیا کیا ہے اب جیسا کہ موسم چینج ہو رہا ہے آپ سب کو پتا ہے سردی کا موسم اب ختم ہونے لگا ہے تھوڑی بہت بارشوں کی وجہ سے اب دوبارہ سے تھوڑا موسم تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے میں نے تقریباً جتنے بھی گرم جو فر والے کپڑے تھے جو جیکٹس تھیں شوز وغیرہ تھیں اس طرح کی جو موٹے کپڑے تھے ان کو میں نے واش کر لیا ہے اچھے سے تاکہ بعد میں مجھے زیادہ محنت نہ کرنے پڑے سب کو ہی آئیڈیا ہے کہ رمضان شریف میں ہی یا تو پہلے عشرے کے بعد یا آگے تھوڑا سا کر کے موسم چینج ہو جائے گا اور پھر گرمی کا احساس ہونے لگے گا تو یہ سارے موٹے کپڑے استعمال نہیں ہوں گے تو میں نے کیا کیا ہے ان کو دھوکے میں نے آہستہ آہستہ ابھی سے سمیٹنا شروع کر دیا ہے تو آج میں نے وہ سارے کپڑے واش کر لیا ہے اچھے سے اور جیسے ہی وہ خوش کو ہوں گے اس کے بعد میں نے ان کو بھی لپیٹ کے فوراں ہی ٹھکانے لگا دینا ہے تاکہ ہماری جو علماریاں ہیں وہ بھی سکھ کا سانس نہیں کیونکہ جو موٹے کپڑے ہوتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے بہت زیادہ سپیس لے لیتے ہیں تو ہم نے ان کو ابھی سے سمیٹنا شروع کر دینا ہے لیکن ابھی تھوڑی بہت تھنڈ ہے تھنڈ شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی کہیں بارش ہوتی ہے کسی شہر میں تو ہر طرف ہی اس کا اثر ہوتا ہے تھنڈ یا نمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تھوڑے سے کپڑے آپ ایک طرف کر کے رکھ لیں گے ایک یا دو گرم سوٹ جو کہ ہم ابھی ان دنوں یوز کر لیں گے باقی جو زیادہ یوز نہیں ہو رہے ہیں ان کو ہم نے سمیٹ کے رکھ لینا ہے اور اسی طرح ہم نے جو عبادت کرنی ہے اس کیلئے جو ہماری جو یہ سب چیزیں استعمال ہوں گی ان کو بھی ہم نے اچھے سے واش کر لینا ہے اب جو جائے نماز ہیں نماز پڑھنے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں جس کے بھی پاس جیسی بھی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اچھے سے واش کر لینا ہے اور کوشش کریں گی کہ وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے اچھے سے ان کو واش کر کے ایک طرف ہم نے ان کو بھی سوکھنے کے لیے ڈال دینا ہے اسی طرح جو تسبیح وغیرہ ہیں ان کو بھی آپ صاف کر لیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم پاک صاف رکھتے ہیں لیکن خاص طور پر رمضان شریف کی تیاری کے لیے ہم نے ہر چیز کو ایک دفعہ پھر سے دوبارہ سے پاک صاف کرنا ہے تو ان کو بھی ہم اچھے سے واش کر لیں گے اب جو جائے نماز میرے پاس ہیں میں نے ان کو اچھے سے دھو کے ایک طرف علیدہ سے الگ ٹب میں میں نے ان کو پہلے بھی وکر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اچھے سے ان کو واش کر کے اب ہم نے اس کو دوپ میں ڈال دیا ہے سوکنے کے لیے اور اسی طرح جو ہمارے پاس تسبیحات وغیرہ ہیں یا پھر دوسری جو قرآن پاک کے غلاف ہیں سپیشلی جو قرآن پاک کا جو غلاف ہیں ان کو ہم اچھے سے اس میں ٹب میں یا علیدہ سے ایک باول آپ لے لیں گے اس میں آپ ان کو بھی گو کہ اچھے سے واش کر لیں گے اور ان کو بھی ہم نے سوکنے کے لیے علیدہ سے رکھ دینا ہے کوشش کریں کہ جہاں آپ نے عبادت کرنی ہے سپیشلی علیدہ سے ایک ایریا کو اپنے کمرے کی کسی حصے کو علیدہ سے پاک صاف کر کے رکھ لیں لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم گھر کے ہر حصے میں تقریباً جگہ چینج کر کر کے ہم نماز پڑھا کریں لیکن اگر چھوٹے بچے بھی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ایک حصہ آپ کا عبادت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے اس کے بعد میں نے یہ کیا کیا ہے جیسے کہ نماز پڑھنے کے لیے ایٹوپیاں وغیرہ ہیں اور اسی طرح بچوں کے جو سکاف ہیں اور باقی جو ٹوپیاں ہیں یا چھوٹے مفلر ہیں ان کو بھی میں اچھے سے ان کو بھگو دوں گی اور ان کو ہم واش کر لیں گے تھوڑے دیر بھگونے کے بعد پھر میں ان کو بھی اچھے سے واش کر لوں گی تو ان کو بھی ایک سائٹ پہ بھگو کر رکھ دیا ہے جتنی بھی چیزیں عبادت میں استعمال ہوتی ہیں جیسے کہ پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ یہ ہماری روح کی پاکیزگی کا احتمام ہے تو جب آپ کوئی اچھا سوڑ پہن لیتے ہیں صاف ستھرہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلکل نیا ہو صاف ستھرہ بھی آپ بلکل دھولا ہوا صاف ستھرہ سوڑ پہن لیں تو آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں آپ اپنے اندر ایک پوزیٹیف چینج محسوس کرتے ہیں خود کو زیادہ فرش محسوس کرتے ہیں تو اسی لیے جب ہم عبادت کریں تو ہماری ہر چیز پاک صاف ہونی چاہیے دھولی ہوئی ہونی چاہیے تو ہمیں اسی لیے میں ان سب چیزوں کا ذکر کر رہی ہوں کہ جتنی بھی ہمارے پر تسبیحات وغیرہ ہیں قرآن پاک کا غلاف ہے اور جائے نماز ہیں ٹوپیاں ہیں یہ ساری چیزیں جو ہم نے عبادت کے لیے اس وقت یوز کرنی ہے یہ ایک دفعہ پھر ہم رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے ہی ان سب کو اچھے سے واش کر لیں گے اور اسی طرح میں نے ساتھ ساتھ ہی گھر کی بھی باقی ساری چیزوں کو صاف کرنا شروع کر دیا ہے یہ اوون اس میں میں اپنی بیٹی کا دودھ بوائل کر رہی تھی گرم کر رہی تھی تو وہ بوائل ہی ہو گیا اور وہ باہر نکر گیا تھا گر گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اب اس کی بھی ڈیپ کلیننگ کر لوں اس کو بھی اچھے سے صاف کر لوں تو اس کی پلیٹ کو بھی اور اس کا رنگ کو بھی میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس کو خوشکونی کے لئے تھوڑے دیر کے لئے میں رکھ دوں گی اور باقی اوون کو بھی اسی طرح صاف کر لینا ہے بہت زیادہ مطلب زیادہ ٹائم سے یہ میلہ نہیں ہوا تھا لیکن جب میں نے چیزوں کو گرم کیا اور میں نے اوپر اس کے کور نہیں کیا ہے تو وہ اس کے چھینٹے ہیں جس کے وجہ سے یہ جلدی میلہ ہو گیا تھا تو میں اچھے سے اس کو سمپل میں نے سپنج سے جو برتنوں کے لئے یوز کرتے ہیں اور وہ ہی لیمن میکس بارچ ہوتا ہے وہ لگا کہ میں نے ایزیلی اس کو صاف کر لیا ہے بہت زیادہ ڈھیٹ داغ نہیں تھے اس پہ تو آرام سے یہ صاف ہو گیا ہے آرام سے ہی تو اسی طرح کچن کا بھی جتنا ہے جو سنک وغیرہ ہے یا ڈیپ کلیننگ ہو جاتی ہے کچن کی بھی سارے شلفوں کی ہر چیز کی چلہے کو بھی صاف کرنا تو وہ بھی انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ سب بھی آپ عید سے پہلے اپنے یہ سارے کام کمپلیٹ کر لیں سوری عید سے پہلے نہیں رنزان شریف سے پہلے ہم کرتے یہی ہیں کہ پھر ہم عید کا انتظار کرتے ہیں اور عید سے پہلے ہم یہ سارے ہیکٹک کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارا جو عبادت کا ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے اپنے عبادت کے ٹائم کو ایکسٹنٹ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنا عبادت کے لئے ٹائم بچانا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جتنا بھی یہ اب ٹائم بچ گیا ہے شبان کے مہینے کے جو یہ کچھ دن رہ گئے ہیں رمضان شریف سے پہلے کے اس میں اب اس یہ والا ویک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم یہ کچھ دن ہیں ان کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں ساتھ ساتھ ہی ہم نیٹ رکھتے جائیں گے تاکہ آگے پھر وہ ہمیں زیادہ ڈیپ لینگ نہ کرنی پڑے اور ہمارا وہ جو بھی ہم صفائی کر رہے ہیں وہ ہماری چیزیں نیٹ ہی رہ جائیں اسی طرح جو یہ ہیوی کام تھے پنکھے کی صفائی گھر کی جو مین مین چیزیں ہیں فریج کو صاف کرنا اوون کو صاف کرنا اور اسی طرح مین جو عبادت کے لئے جو جو چیزیں ہمیں ضرورت تھیں ان ساری چیزوں کو پہلے سے ہی ساف کر لینا یہ سارے کام جو ایسے ہیں جو کہ زیادہ ٹائم گیننگ ہیں ہیکٹک ہیں اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں اسی طرح جو گھر کی مین مین چیزیں ہیں ہیوی چیزیں جیسے کہ بیٹ شیٹس وغیرہ صوفو کے کور ان سب کو بھی آپ اگر رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے اچھے سے واش کرنے ہر چیز کو کلیر کرنے صاف ستری ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے رمضان شریف میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کام کو ہاتھ ہی نہ لگائیں اور بس صرف بیٹھے ہی رہیں یا سوتے رہیں رمضان میں روزے رکھنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ روزہ رکھیں سہری کھائیں اور پھر سو جائیں اور پھر افتار تک نہیں آپ نے عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالنا ہے اور پھر دوبارہ میں وہی بات رپیٹ کروں گی کہ ہم اپنے ان ہیکٹک کاموں کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان دنوں میں ہی ان کو کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ فوڈ پرپ کے جو ہیں آئیڈیاز وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کل انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسی طرح میں نے فریج کی پر ڈیپ کلیننگ کر لی ہے اس کو بھی اچھے سے سارا ساف کر لیا ہے تاکہ جو میں نیکس آپ کے ساتھ فوڈ پرپ کے جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں نے باقی سامان جو سیو کرنا ہے وہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ تقریباً آج کا ڈیپ ہیکٹک تھا کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس میں صفائی کا کام تھا اور آج کا دن جو بھی اب تھکن ہونی تھی وہ مجھے آج ہی ہو گئی ہے لیکن اگر یہی چیز میں اگر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کروں گی تو پھر میرے لئے عبادت کا ٹائم نہیں بچے گا عبادت کا ٹائم زیادہ سے زیادہ پھر وہ ضائع ہو جائے گا تو صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا آپ ایکسٹرا جو ہوتے ہیں عبادت میں نوافل پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور اسی طرح آپ وضائف کر لیں کوئی نہ کوئی تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ صرف روزہ رکھنا ہی کافی نہیں ہے اس میں ہم اپنی عبادت کے لئے بھی زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیں کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو کہ ہر ہر لمحہ ہر ہر لمحہ ہمیں ثواب دیتا ہے ہر ہر لمحہ ایک چھوٹے سنے کی بھی ہمیں بہت زیادہ ثواب دیتی ہے بجائے دوسرے مہینوں کے تو ایک روزہ بھی اگر آپ کا چھوٹ جاتا ہے وہ آپ باقی سالوں میں ایک جتنے بھی زیادہ روزے رکھیں تو آپ کو اتنے روزے کا ثواب نہیں ملتا جو کہ ہم رمضان شرف میں ایک روزہ رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ رمضان شرف کے روزے نہ چھوڑیں اور تمام روزے پورے خشوہ خضو کے ساتھ رکھیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہو اور میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہو اور ابھی تک اگر آپ میری ویڈیو سے جڑے ہوئے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں رمضان شریف کی ہی پرپریشن کے حوالے سے تل دن اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا